موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر تیلنگانہ میں ذریع شبے پر چار لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے خرچ کیے گئے موسم برسات میں اٹھرہ لاکھ میٹیٹن تخم درکار نقلی تخم کے خلاف سخت کاروائی کی جائے وزیرزیرات کا جائزہ جلاس تیلنگانہ میں بھی بی جے پی مذہبی نفرت پھیلا رہی ہے کرناٹا کے نتائج تاریخی موڈی لا جواب کانگریس اپنے وعدوں کو پورا کرے گی پوانکھیرا کی پریس کانفرنس حیدرباد پارلیمانی حلقے میں ترخیاتی کاموں کے وعدوں کی سمت مجلز کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے پیرسر رویسی کے ہاتھوں یا خودکورے میں پانچ کروڑ روپے کے ترخیاتی کاموں قیفتتا مائنارٹی فنانس کورپریشن کی جانب سے کاروں کی تخصیم ریاستی وزراء اور مجلسی ارکان اسمبلی کی شرکت حکومت کی اسکیموں سے استفادے کا مشورہ اور جی ایچ ایم سی کی جانب سے سرکاری ارازیات پر غیر مجاز تعمیرات کی ندامی کاروائی گجولہ رماممہ میں محکمال کے عہدداروں کی موجودگی میں کاروائی سرین وستاس بائی پیرس کنسٹرکشنز اٹ آرامگر پیلر نمبر 307 جی ایچ ایم سی این ریڈا اپروف پروجیکٹ 3 & 4 بی ایچ کے فلات 30 پلس امنیتیز کے لیے سپریٹ 5 فلور ٹاور ایچ فلات 2 کار پارکنگ بینک لون اپروف پروجیکٹ 25% سے بکنگ بکایا دو سال کے آسان اکسات پر پیرس کنسٹرکشنز مہدی پٹنم ہائدراباد ریسیڈنسی فتی دروازہ ماوین آشیانہ ملے پلی ماوین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسلٹیز عالی کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ ریسائٹ رت ندیب سپرمارکٹ شیک پیٹرو ٹولی چوکی حیدراباد سرخیاں آپ نے دیکھیے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانے میں وزیر زیرات اس نیرنجن لڈی نے کہا کہ نو سال میں بی آر ایس حکومت میں چار لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے ذرعی شعبے پر قرش کیے ہیں سیکریٹیٹ میں موسم برسات میں زیرات کے لیے درکار تخم اور اس کی سربراہی نخلی تخم پر قابو پانے کے اغدامات پر جائزہ اجلاس منعکت ہوا اجلاس میں ریاستی ڈی جی پی انجنی کمار شہدراباد کے کمیشنر پولیس سی بی آنن کے علاوہ دوسرے آلہ حددار موجود تھے اس موقع پر وزیر زیرات نے کہا ملک کی کسی ریاست میں کسی ایک شعبے پر اتنی بڑی رقم خرش نہیں کی گئی تیلنگانہ میں زیرات کو پہلی ترجی دی جا رہی ہے ذرعی شعبے کو مزید بہتر بنانے کے لیے کسانوں کو وقت پر تخم خات دستیاب رکھا جائے اس بار اٹھارہ لاکھ کنٹل تخم کی ضرورت ہے نخلی تخم پر خوابو پانے کے لیے سخت اقتماد کی جائیں خاتیوں کے خلاف کاروائی کی جائے اس کے لیے ٹاکس فوس محکم زیرات کے ساتھ مل کر کام کرے تیلنگانہ کی ارازیات کو ذرخیص کرنے آپاشی پروجیکس کی تعمیر اور عوام کو ان کے گھروں تک پینے کے پانی کی سربراہی پر امریکن سوسائٹی آف سیویل انجینئرز نے ریاستی وزیر آئیٹی وستنہت نے کیٹی رمراو کو امریکہ مدود کیا ہے تاکہ تیلنگانہ میں آبی نظام کے کامیاب تجربات پر امریکہ کے مختلف فرمز کے ذریعے ساری دنیا کو واقف کرا جا سکے کالیشورم پروجیکس کے ذریعے حکومت تیلنگانہ نے بنجر زمینوں کو سرسبزو شاداب بنایا اور مشن بھگیرتہ کے ذریعے گھر گھر پینے کا پانی سربراہ کیا گیا ہے سوسائٹی کی ایک ٹیم اور ماہری نے گزشتہ سال تیلنگانہ کے ان پروجیکس کا مشاہدہ کیا تھا امریکہ واپس ہونے کے بعد ریاستی وزیر کیٹی راماراؤ کو ان کامیاب تجربات سے واقف کروانے امریکہ آنے کی دعوت دی ہے اپنے افتتائی خطاب میں کیٹی آر نے کہا وزیراعلہ کی چندرشکھراؤ کی خیادت میں آپ پاشی کے شعبے میں ریاست نے انقلابی ترقی کی ہے کالیشورم کا شمار دنیا کے بڑے آپ پاشی پروجیکس میں ہوتا ہے اپنے قیام امریکہ کے دوران ریاستی وزیر کیٹی آر امریکہ کی پانچ مختلف ریاستوں کے تحت کئی شہروں کا دورہ کریں گے تلنگانہ کی ترقی و خوشحالی کے لیے حکمت کے اغدامات سے واقع کر آئے جائے گا وہ امریکہ میں سرماکاروں ملٹی نیشنل اداروں اور سنتکاروں کو تلنگانہ میں سرماکاری و یونٹس کے قیام کے لیے بھی ترقیب دیں گے وزیر امارات و شوارے پرشانت رڈی نے کہا کہ ملک میں ایڈی ایک مزاق بن چکا ہے پارٹی پروگرام پرشانت رڈی نے کہا بی جے پی کے سیاسی موقع سے ملک کی ایک جہتی کو خطرہ ہے بی جے پی عوام کے درمیان نفرت پھیلاتے ہوئے نوجوانوں کے جذبات کو بھڑکا کر نکلی سیاست کر رہی ہے ملک کے اساسوں کو بی جے پی اپنے قریبی دوستوں کو بانٹ رہی ہے اور سوال کرے گی ان کے قلاب غیر خانونی کیسس لگا کر پریشان کیا جا رہا ہے خیرہ نے کہا کہ ایڈی کیسس ملک میں مزاق بن چکے ہیں کیونکہ بی جے پی اپوزشن کو کمزور کرنے کے لیے ایڈی سی بی آئی آئی ٹی اداروں کا استعمال کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کرناٹک کے وام نے مذہبی سیاست کے موہ پر تماشا رسید کیا ہے دوسری طرف کلہین کانگریس کمیٹی کے میڈیا انچار پاون کھیرہ نے کہا کرناٹک کے نتائج تاریخی ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا وزیراعظم کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کرناٹک میں ارتالیس جلسے آم کرنے کے بعد عوام نے انہیں سنجیدہ نہیں لیا ملک کے وزیراعظم عوام کو تصریم کرنا چاہتے ہیں جو بات سے افسوس ہے ملک کے مستقبل کی وزیراعظم کو کوئی فکر نہیں حال ہی میں آسام کے وزیراعظم کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے کھیرہ نے کہا تیلنگانہ گنگا چمنی تحصیب کا گہوارہ ہے یہاں پر بھی مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے بی جے پی اسی پولیسی پر عمل کر رہی ہے سیاست میں جذبات کا ہونا لازمی ہے عوام کو بھروسہ دلانے میں کانگریس کا اپنا اصول ہے راڑستان چھتیزگر ہماچر پردیش میں عوام سے جو وعدے کیے گئے تھے اس کو پہلے کابینہ کے اجلاس میں منظوری دی گئی کرنٹک عوام سے بھی جو وعدے کیے گئے اسے بھی پہلے کابینہ کے اجلاس میں منظوری دی جائے گی مہاراشتہ سے تعلق اٹھنے والے قائدین کی بی آر اس میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے منگل کے دن مہاراشتہ کے مختلف شبہ جات سے تعلق کرنے والے دانشور طبخے عوامی تنظیموں اور سیاسی پارٹیوں کے قائدین نے وزیراعلا کی موجودگی میں بی آر اس میں شمولیت اختیار کی تلنگانہ میں خواتین کو خودمختار بنانے والے پروگرام سے متاثر ہو کر مہاراشتہ کی زیادہ سلسلاتہ خواتین بی آر اس میں شامل ہو رہی ہیں اس موقع پر اکنے اسمبلی جی ونڈرڈی کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے مرکزی وزیر کشن اڈی نے فلم کیریلا اسٹوری کے پروموشن کے لیے نارائن گوڑے کی ایک تھیٹر میں فلم کا مشاہدہ کیا فلم دیکھنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کیریلا سٹوری فلم حقائق پر مبنی ہے مذہب کو فرغ دینے اور اس کی توسی دینے کے لیے کس طرح دھوکہ دیا گیا کتنی عذیت دی گئی فلم میں اسی کو نمائع کیا گیا ہے فلم دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ بعض دو کس طرح ظلم و زیادتی کر رہے ہیں لف جہاد کے نام پر اس طرح کے واقعات کا ہونا افسوس کی بات ہے انہوں نے افراد خاندان کے ساتھ اس فلم کو دیکھنے کے لیے کہا تیلنگانہ میں انتخابات کے لیے کافی وقت ہے بی جے پی ابھی سے ہی فلم کا چرچہ کر رہی ہے ویسار تیلنگانہ کی صدر شرمیلہ نے کہا پارٹی کو اگر ضم کرنا ہوتا تو پارٹی کیوں خائم کرتی میڈیہ سے بات کرتے میں ان کا کہنا تھا دو سال سے اتنی مشکلات کیوں اٹھائیں اگر ان کو پارٹی ضم کرنے کے لیے کئی آفرس آئے تیلنگانہ میں شرمیلہ کو پہچاننے والوں کی کمی نہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس میں لیڈرشیپ ہے لیکن اسے برخرا رکھنے کی طاقت ریاست میں نہیں ہے انیس نشیستوں پر کامیابی حاصل کر کے آپ صرف پانچ ارکان اسمبلی بچے ہیں کانگریس کی طرح سے کئی فون کال موصول ہوئے لیکن انہوں نے نہیں اٹھایا جس دن بھی سوالات کریں گے اس دن وہ میڈیا کو بتائیں گی ڈی کے شیو کمار سے ان کے پرانے تعلقات ہیں اگر وہ نہیں ہوتے تو کرناٹک میں کانگریس نام کی چیز نہیں ہوتی شیر میلہ نے کہا کانیٹا کانیٹاج بی جے پی کے مو پر تماشا ہے اور اس کا اثر تلنگانا پر بھی پڑے گا صدر مجلس رکن پارلیمنٹ ہیدراباد بیرسر اسد الدین اویسین حلق اسمبلی یا خودپورے کے سنتوش نگر ڈیویجن میں مجلس کی نماندگی وہ تجاویز پر منظور شدہ پانچ کروڑ روپیوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتان جام دیا مطالخہ رکن سمبلی سید احمد پاشا خاضری رکون کون سر رحمد بیگ یا خودپورا انچار یاسر عرفات آرکی نے بلدیا کہ ہمرا انہوں نے سنتوش نگر کی ڈائمن ہوتل کمان لکی ریسٹوئنٹ حسن آباد خلندر نگر ممتاز پار ماما بختا ورہاد اتحاد نگر نہر نگر مولانا آزاد نگر اور دیگر علاقوں میں دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا فتح کیا عوام سے ملاقات کی ان کے مسائل کی سماعت کی بیرس رویسی نے اپنے پارلیمانی حلقے کے ڈیولیپمنٹ ورز کے آداد و شمار پیش کیے اور کہا کہ زرالتوا کاموں کو جلد مکمل کیا جائے گا ہدراباد پارلیمانی حلقے میں آفتورہ اسمبلی کے حلقے میں اور ہمتوس نگر ڈیویزن میں مندلی اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر رکن اسمبلی احمد پاشا خادری اور مقامی رکن بلدیاء درام مظفر صاحب یہاں پر پانچ کور کے نئے ترقیاتی کاموں کا ستا کیا گیا ہے جس میں آبر ثانی کے اور بلدیاء کے سیمنٹ روڈ اور سیوریج لائن کے نئے کاموں کا اختزا ہوا آج حلقے سمدی آفتورہ میں بلدی ڈیویزن میں اور انشاءاللہ ہوتاللہ مجھے امید ہے کہ چار سے پانچ افتے میں وہ پورے کام تحمیل کو پہنچے گئے محق میں اخلیتی کارپوریشن کی طرح سے مستقین کے اندر کاریں تخصیم کی گئی ہیں ریاستی وزیر اخلیتی بہبود کے اشور وزیر داخلہ محمد محمد علی مجلس کے ارکان مقرنہ احمد بلالا جعفر حسین میراد ریاض حسین آفندی نے مہمانہ نے خصوصی کی حیثی سے شرکت کی سال دوہزار انیس بیس کے لیے حکومت کی طرح سے مستق عقلیت تین و جوانوں کے لیے تین سو کاریں منظور کی گئی تھی اب تک دو سو اسی کاریں مستقین کو دی جا چکی تھی آج ماں باقی بیس کاریں تقسیم کی گئی اس موقع پر ریاستی وزرہ محمود علی اور کشور نے کہا کہ سیار حکومت عقلیتوں کی ترقی و بہبود کے لیے پابند اہد ہے خائد مدیس اگبر تین ویسی کی طرح سے اس سلسلے میں حکومت سے نماندگی کی گئی تھی جس پر عقلیت تین و جوانوں کے لیے اس ریاست ریاست میں دگری کورسس میں دوست پورٹل کے ذریعے داخلوں کے عمل کا منگل سے آغاز ہوا ہے پہلے مرحلے کے لیے دو سو روپے ریجسٹیشن فیس مقرر تھی بیس میز سے ویب آپشن سے انسخاب کیا رس سکتا ہے سولہ جن سے پہلے مرحلے کے تحت نشست ریجسٹیشن کا عمل شروع ہوگا دوسرے مرحلے کے لیے نشست کا الارٹمنٹ تیس جن سے ہوگا ڈگری کورسس میں داخلے کے خواہش منت فوری اپنا ریجسٹیشن کرا سکتے ہیں میرچل موسپر ایڈمنیسٹیشن کی طرح سے گاجولہ رامارم میں سرکاری ارازیات پر غیر سرمجاز ثمیرات کو منحدم کیا گیا مہد پیمال کے اہددار اس موقع پر موجود تھے منصفل اور اربن ڈیولپمنٹ کے سپیشل چیف سیکرٹی ارون کمار کے احکام پر یہ کاروائی ہوئی ہے خضب اللہ پور ریونیو رینج کے آر ڈیو ملیہ اس موقع پر موجود تھے یود کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ سیبر آباد پولیس کی طرح سے یود کانگریس کے سوشل میڈیا وار روم پر تھاوا کیا گیا یود کانگریس کے صدر شف سینار اڈی نے الزام لگا کہ دفتر سے خیم کی ڈاٹا اور کمپیوٹر کو ضب کیا گیا انہوں نے انکشاف کیا کہ کاناٹک کے اسم انتخابات میں تلنگانہ کی سوشل میڈیا ٹیم نے غیر معاملی کار کردگی دکھائی تھی کاناٹک کانگریس کے صدر ڈی کے شیوہ کمار نے بھی اس کی سیتیج کی ان کا کہنا تھا اس طرح کی دھمکیوں سے اور کار وائیوں سے بیارہ سکومت یود کانگریس کے لیے سرکرم ہے منگل کو رکن اسمبلی احمد بلالا نے سیدہ بار ڈیویجن کی آسمان گڑھ کا دورہ کرتے ہوئے سیوریج لیند سڑکوں سٹیٹ لائٹ صفائی اور دوسرے مسائل کا جائزہ لیا مخامی عوام کی طرح سے سڑکوں سے متعلق نمائندگی کی گئی تھی جس پر رکن اسمبلی نے دورے میں شامل اہدداروں کو نئے سڑکوں کی تعمیر کے لیے تخمینا تیار کرنے اور اس کی منظوری حاصل کرتے ہوئے کام شروع کرنے کی ہدایت دی مخامی عوام کی طرح سے سیوریج کے مسائل پر بھی توجہ دلائے گئی جس پر رکن اسمبلی نے اسحار تشکر کیا رکن نام پر جعفر حسین میراد نے سرکاری محکمجاد بلدی اور آبر سانی کے عہدداروں کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا معنی کیا انہوں نے مراد نگر سید علی گوڑے کے علاوہ اس کے نواہی علاقوں کا حطہ کیا بلدی و برسانی سیوریج کے ترقیاتی کام چاری ہیں دورے میں ان کے حمراہ مخام مجلس مائند کارپوریٹر محمد موسیٰ خاچہ مہین الدین کے علاوہ مجلس کے کارپن موجود تھے واضح رہے کہ آصیف نگر ڈیویجن میں کروڑہ روپے کے ترقیاتی کام کیے گئے ہیں اور مجلس کی نمائندگی پر منظورہ شادی مبارک اور کلیان علاقشمی کے چیکس کی تقسیم جاری ہے منگل کروکن اسم کاروان کوسر مہین دین نے کلیان علاقشمی کی 105 اور شادی مبارک کے 35 چیکس تقسیم کی این چیکس کی جمعہ مالیت ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے سے زیاد بتائی گئی ہے استفادہ کنندگان نے صدر مجلس پیاریسر اویسی اور ارگنس سمبلی کوسر مہین دین سے سارے تشکر کیا اس موقع پر کاروان کے کارپوریٹرز اور نمائندہ کارپوریٹرز بھی موجود تھے رکھنے بلدیا شاستر پورا محمد مبین نے مہکمے بلدیا کے اہدداروں کے اویسی ہلس مجاری سیسی روڈ کے کاموں کا معنی کیا انہوں نے اپنا دورہ صدر مجلس بیرسر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر کیا اس موقع پر مقام مجلس کے اقتدائی صدر اور متمدین کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے منگل کو مل بھر میں یوم سکیم منا گیا اس سلسلے میں تلنگانہ کی گورنر تمیلا سائی سندر آجن نے حیدراباد مقیم سکیم کے باشنوں کے ساتھ یوم سکیم منایا میڈیا سے بات کرتے ہوئے تمیلا سائی سندر آجن نے کہا انہیں خوشی ہے کہ آج حیدراباد میں یوم سکیم منا گیا حیدراباد میں سیون سیسٹر نامی سکیم کی ایک ریسٹورنٹ ہے وہی سے کھانے کا انتظام کیا گیا وزیراعظم کی کوشش ہے کہ کسی بھی ریاست میں اگر بیرونی ریاست کے وہاں مقیم ہیں تو وہاں پر بھی ان کی ثقافت اور مفادات کا تحفظ کیا جائے دنگی سے بچاؤ کے خوامی دین کے موقع پر زلہ پریشت آفیس سے گورنمنٹ ہسپیٹل سنگا رڈی تک ریالی نکالی گئی زلے ایڈیشنل کلیکٹر ویرا رڈی نے اسے ہری جھنٹی دکھا کر روانہ کیا اس موقع پر ڈی ایم ایچو گائیتی نے بتایا کہ گزشتہ تین سو ایک مریض ڈنگی سے متاثر ہوئے تھے اور اس سال ڈنگی کا ایک کیس بھی در نہیں کیا گیا انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے مکانوں کے آس پاس صفائی کا خیال رکھیں تاکہ موسم برسات میں اس طرح کی بیماری سے محفوظ رہ سکے رنگارڈی زلہ شادنگر کی رامنگر کالونی میں آچانک کار میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا کار سے دھوہ اٹھنے لگا مسافرین نیچے اتر گئے پھر اچانک آگ نے کار کو اپنی پیٹ میں لے لیا اس واقعے سے آس پاس کے علاقے میں سنسنی دیکھی گئی آگ لگنے کی وضعے کا ابھی پتہ نہیں چل پایا ہے آخر میں سرخیوں پر ایک پیار پھر سرطات سرین وستاس بائی پیرز کنسٹرکشن آرامگر پیلر نمبر 307 جی ایچ ایم سی ایم ریڈا اپروف پروجیکٹ 3 این 4 بی ایچ کے فلیٹ 30 پلس ایم 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 سی سی پیلر ایچ فلیٹ 2 کار پارکن بینک لون اپروف پروجیکٹ 25% سی بکنگ بکای دو سال کے آسان اکس پار پیرز کنسٹرکشن مہدی پٹنم ہائدراباد عزیز کنسٹرکشن مہدی گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش فلیٹ ہائدراباد کے پرائیم لوکیشن پرواکے جیسے زامین ہے عزیز کنسٹرکشن مہدی گروپ بیسائٹ رد ندیب سپرمارکٹ شیک پیٹرو ٹولی چوکی ہائدراباد تیلنگانہ میں زرعی شعبے پر چار لاکھ پچاس ہزار کرو روپے خرش کیے گئے موسم برسات میں اٹھرہ لاکھ میٹی ٹھن تخم درکار نقلی تخم کے خلاف سخت کاروائی کی جائے وزیر رزیرات کا جازہ جلاس تیلنگانہ میں بھی بی جے پی مذہبی نفرت پھیلا رہی ہے کرناٹا کے نتائج تاریخی موڈی لا جواب کانگریس اپنے وعدوں کو پورا کرے گی پون خیرہ کی پریس کانفرنس حیدرباد پالیمانی حلقے میں ترخیاتی کاموں کے وعدوں کی سمت مجلز کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے پیرس رویسی کے ہاتھوں یا خود پورے میں پانچ کروڑ روپے کے ترخیاتی کاموں قیفتت تا مائنارٹی فنانس کورپریشن کی جانب سے کاروں کی تقسیم ریاستی وزراء اور مجلسی ارکان اسمبلی کی شرکت حکومت کی اسکیموں سے استفادے کا مشورہ اور جی اے جمسی کی جانب سے سرکاری ارازیات پر غیر مجاز تعمیرات کی ندامی کاروائی گجولہ رمممم محکمال کے عہدداروں کی موجودگی میں کاروائی اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ خطام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ